اسلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ کے علمے ہیں کہ کل 27 مارچ کو اسلامواد میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی کال پر عمل بن معروف کے نام سے ایک جلسہ مناقب ہوا تھا اور یہ جلسہ عمران خان صاحب کے خلاف جو تحریک کے اعدام اعتماد پیش ہوئے اسی کے سسلم تھا اس جلسے میں کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی مختلف جگہوں سے زیادہ تر لوگ تو کے پیسے آئے تھے اور اس کے علاوہ شمالی علاقہ جہت گلگت کی طرف سے لیکن اس کے علاوہ بھی پنجاب کے علاقوں سے بھی کافی لوگ اور مقامی اس کے راولپنڈی اور اسلام آباد سے بھی لوگوں نے شرک دی باراللہ یہ ایک اچھا شو تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے تعداد جتنی بھی ہو دو تین لاکھ جتنی بھی کہا جائے میبی دس لاکھ کہہ دیجئے لیکن اس تعداد سے جلسے سے کوئی افیکٹ نہیں ہوگا تحریک کی ادم اعتماد پر کیونکہ تحریک کی ادم اعتماد کے لیے عمران خان صاحب کو 172 ووٹ چاہیے 172 لوگوں کی سپورٹ چاہیے اگر عمران خان صاحب پر پاس وہ سپورٹ نہیں ہے تو قانونی اور آئینی طور پر وزیراعظم نہیں رہ سکتے ایون وہ 23 کروڑ کا جلسہ کر دیں پورے ملک کے لوگ ان کے لیے ہمایت میں آجیں لیکن جب تک اسمبلی میں ان کے اندر یہ سپورٹ موجود نہیں ہے تو وہ یہ وزیراعظم نہیں رہ سکتے اب جیسے کہ آپ کے علمے ہیں کہ اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی ہی کی سپیکرشپ ہے اسد کیسر صاحب انہوں نے پہلے بھی طریقے ادم اعتماد کو ڈیلے کرنے کی کافی کوشش کی ہے اور جو آئینی فریم ورک دیکھا تھا جو قانونی طور پر اور آئین کے اندر جو ٹائم بریٹن ہے اس کے مطابق تو اس تحریک کو 21 تحریک کو پیش ہونا تھا 21 مارچ کو لیکن 21 مارچ کے بجے اس کو 25 کو اجلاس طلب کیا گیا اور پھر 25 والے اجلاس میں بھی تحریک کو پیش نہیں کرنے دیا گیا اور ایک ممبر کومی اسمبلی جو پارہ چناہر سور خال میں ہیں وہ فوت ہو گئے تھے ان کی فتحانی کر کے اجلاس ملتوی کر دیا گیا تھا تو اب اجلاس آج 28 تحریک کو پھر ہو رہا ہے تو آج یہ تحریک کی اعتماد ٹیبل ہونی ہے اور اس پہ جو بھی بحث مباسہ ہوگا تو امید یہ کی جاری ہے کہ یک کم اپریل یا دو اپریل کو اس پہ ووٹن ہوگی اب اس دوران آسد کیسر کوئی اور غیر آئینی اقتام نہ کر دے اور یہ نوکن پہ آرٹیکل سکس کا اطلاع حجت تو اگر کوئی وہ ایسا نہیں کرتے اور یہ سموتلی جو آئین میں طریقہ کار لکھا ہوا جو قانون میں طریقہ کار لکھا ہوا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں تو پھر یا کم یا دو تاریخ کو یہ سامنے آ جائے گا کہ آیا عمران خان صاحب وزیرعظم رہتے ہیں یا وہ اپنی ایک سریعت خود جاتے ہیں اور وزیرعظم کے عددے سے وہ اٹھا دی جاتے ہیں یہ تو ایک پہلی و دوسری طرف جو جلسہ تھا آپ کو بتا ہے کہ عمل بالمعروف کے نام سے یہ کال کیا گیا تھا لیکن اس میں کوئی عمل بالمعروف والی بات تو نہیں تھی یہ سارے کا سارے ایک سیاسی پریکٹس تھی اور لوگوں کو اٹریک کرنے کے لئے لوگوں کو پلف کرنے کے لئے اور اس میں آپ کو بتا ہے کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہوا تھے کہ میرے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے اور وہ ٹرمپ کارڈ میں جلسے میں شو کروں گا اور وہاں میں بتاؤں گا تو اس میں ٹرمپ کارڈ کے وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں جو مطلق قوارٹرز ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے اپوزیشن پورٹیز ہیں یا وہ منحرف اراکین ہیں جو ان سے الگ ہو گیا ان کو یہ وہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں میں ابھی بھی پپلر رہا ہوں میرے ساتھ لوگ ہیں یا آپ مجھے اگر یہاں سے نکال لیں گی بھی تو میں وہاں میں چلا جاؤں گا میں ایجیٹیشن کروں گا یا میں نیکس الیکشن میں جیت سکتا ہوں تو یہ اصل میں وہ ٹرمپ کارڈ تھا باقی انہوں نے وہاں پہ کوئی کاغذ کا ٹکڑائیک لے رہایا کہ یہ خط ہے جو عالمی سازش ہے اور میں ہم نے اس کا بتایا تھا عالمی سازش کا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس خط میں کوئی اتنی زیادہ اقیقت ہوگی کچھ ویڈونٹ نو کہ اس میں کیا معاملات ہیں لیکن یہ تو ایک کنفرم بات ہے کہ کوئی ریٹرن کوئی بھی کہتے ہیں نا بے وکوف شخص بھی اگر کسی کو تھریٹ کرتا ہے تو وہ ریٹرن نہیں ہوتی اس کی کوشی ہوتی اس کا کوئی پروف نہ ہو کوئی ثبوت نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عالمی انطاقتیں کوئی سازش کر رہے اور وہ ریٹرن آپ کو دے دیں کہ یہ ہم کرنے لگے یا آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو یہ کریں دیں گے تو اس طرح سے جلسے کا جو امپیکٹ ہے وہ کوئی اتنا ان کی طریقہ اعتماد کو کوئی افیکٹ نہیں ہوگا وہ اسی طرح سے ہوگی دوسری طرح آپ کو بتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن بھی اس وقت ان کے بھی جو لوگ ہیں وہ اسلام آباد میں کشمیر آئی وے پہ موجود ہیں وہاں پہ ان کا دھرنا کہہ لیں یا جلسہ کہہ لیں یا لانگ مارس اس نے سٹے کیے ہوئے دوسری طرف نون لیگ کے بھی لوگوں نے آج اسلام آباد میں پہنچنا ہے تو آج اپوزیشن اپنا ایک شو کرے گی اور یہ بھی اس طرح امران خان صاحب کا شو تھا یہ بھی ایک اچھا شو ہوگا بڑا شو ہوگا تو اور مین یہی تھا کہ اس میں ساری جو اپوزیشن کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید امران خان اپنے لوگوں کو اللہ حق اسلام آباد میں بٹھا دے گا اور پھر ووٹنگ جو پروسس ہے جو جمہوری عمل ہے اسمبلی کے اندر اس کو شاید ڈسٹرپ کرے تو انہوں نے بھی اسی لیے بھلائے کہ اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہیں تو یہ پھر اپنے لوگوں کو استعمال کریں گے لیکن امید ہے کہ ایسا کوئی تصادوں کی صورتحال نہیں آئے گی اور تمام یہ پروسس امن اور سلامتی کے ساتھ تہپ آ جائے گا چاہے تحریک اعدامت کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے لیکن یہ ایک جمہوری پروسس ہے اس میں اس بے اختلاف کوئی رائٹ ہے کہ وہ تحریک اعدام اعتماد لائیں اور تحریک اور حکومت کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اس تحریک اعدام اعتماد کو قانونی اور آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے ناکام بنائیں ساتھ ہی آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ کو آج کے دن اٹھائیس مارچ کو پنجاب کے وزیر احلہ عثمان بزدار کے خلاف بھی تحریک اعدام اعتماد پیش کر دی گئی ہے اور یہ آپ کے معلوم ہوگا کہ جمہوری وطن پارٹی کے جو شانزیل بگٹی تھے وہ بھی حکومت سے علاقہ ہو گئے ہیں وہ اپوزیشن میں اعلانیتوں پر شامل ہو گئے ہیں کافلیگ کی بھی جو معاملات تھے نون لے کے ساتھ اور خاص طور پنجاب کی جو وزارت اعلیٰ تھی اس کے لئے جو وہ بارگیننگ کر رہے تھے ڈیلنگ کر رہے تھے اور ان کی بہت زیادہ یہ خواہش تھی کہ وزارت اعلیٰ پرویز الائی کو ملے تو اطلاع دیئے ہیں خبر یہ ہے کہ ان کی یہ مطالبہ مان دیا گیا اور ان کو سی ایم شپ آف پنجاب دے دی گئی ہے اور اب اسی وجہ سے پھر تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے بزدار کے خلاف اب یہ نہیں آئی دیا کہ یہ کتنے عرصے کے لئے حکومت جاری لے گیا ہے پانچ سال پورے کرے گی یعنی پنجاب کی حکومت جو ہے اسی طرح مرکز میں بھی اگر تبدیلی آتی ہے تو اس کا بھی کوئی آئی دیا نہیں ہے کیونکہ یہ مختلف جماعتیں ہیں آف کورس پی ایم عمران خان کو ریموو کرنے کے لئے تو یہ کتھے ہیں لیکن ہر جماعت کا اپنے ایک موٹیو ہے اپنے ایک ویجن اپنے ایک خیال ہے تو اب وہ آگے کیسے چلتے ہیں کتھے چلیں گے نہیں چلیں گے یا بکھر جائیں گے آپس میں ان کے اختلافات پیدا ہوں گے تو لیٹسی یہ تو بھی وقت بتائے گا لیکن پہلا جو انکمیشن ہے وہ یہ کہ عمران خان کو ریموو کرنے پی ایم شپ سے تو اس کے لئے یہ کٹھیں اور ساتھ بزدار کے خلاف اب وہ آگئی ہے اور پھر لگ جہ رہا ہے کہ چیئرمنٹ سیننٹ کے خلاف بھی آئے کہ میں ان کی پورا ایک پی جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے صرف جو سیٹ اپ رہے گا میں بھی کے پی میں چینج نہ ہو سکے کیونکہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے اپنے ایک صریعت ہے باقی سارا سیٹ اپ چینج ہوگا اب وہ ایک اور جو مقامی طور پر اگر نون لیگ نے اگر ڈیل کر لی ہے کاف لیگ کے ساتھ تو یہ ذنب میں رکھے کہ جو تلہ گنگ جو میرا علاقہ ہے این اے پینسٹھ اور پی پی تئیس اور پی پی چوبیس تو یہاں پہ نون لیگ کی جو مقامی لوگ ہیں یا مقامی خیادت اس کو بہت بہت دھچکہ لگے گا کیونکہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی کاف لیگ نے تلہ گنگ این اے پینسٹھ اور پی پی چوبیس میں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا تھا اور سیٹ ارجسمنٹ میں انہوں نے یہ دونوں سیٹھیں پی ٹی آئی سے لیے ہی تھیں اور پھر پی ٹی آئی کی ووٹ اور اپنے ووٹ کی بیس پر وہ یہ سیٹھیں جیت گئے تھیں اب وہ نون لیگ کی مقامی قیادت کے لیے یہ ایک سوچنے کا مقام ہے اگر پھر این اے پی سٹھ کے سیٹھ تو اگر کاف لیگ مکمل پوری ہماری تحصیل کو لے جاتی ہے تو پھر یہ ایک بڑا علمی ہے نون لیگ کے مقامی قیادت کے لیے بھی اس کے ساتھ ساتھ تلہ گنگ کے لیے بھی مقامی طور پھر کہ پہلے بھی تلہ گنگ کو بہت زیادہ پیچھ رہ گیا تلہ گنگ کو زلہ نہیں بنایا گیا یہ لوگ کہتے رہے ہم زلہ بنائیں گے نون لیگ نہیں بکا کاف لیگ نہیں بکا اب بھی سالہ گنگ جو تلہ گنگ کے نہیں ہیں وہ یہاں پہ امن ہے اور تلہ گنگ کی معاملات میں تلہ گنگ کی ترقی تلہ گنگ کے لیے پروجیکٹس میں ان کی دلچسپی نہیں ہے ہماری اثر ہیں ان کی بھی دلچسپی صرف اپنے ووٹ کے تک ہے تو لیٹسی اگر یہ سی ایم بن جاتے ہیں تو کیا یہ تلہ گنگ کی مطالبی تلہ گنگ کی مطالبی کو پورا کرتے ہیں کیا یہ یہاں انورسٹی لاسکتے ہیں کیا یہ سنتی زون لاسکتے ہیں کیا یہاں پہ یہ سٹیٹ آف دی آٹ ہسپیٹل لاسکتے ہیں کیا یہ بلکہ سرمیہ والی ڈبل روڈ اگر یہ دے جاتے ہیں کاف لیگ والے تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو اگر یہ سیٹیں مل جاتے ہیں اور یہ الیکشن لڑتے ہیں تو اٹلیس انہوں نے کچھ علاقے کیلئے کی ہے لیکن جسٹ وہ نون لیگ سے اگر سیٹ ارجسمنٹ کر کے سیٹیں جیت جاتے ہیں تو یہ ہمارے علاقے کیلئے بہت بڑا علمیہ ہوگا اور اس وقت میرا یہی جو تلیل نون لیگ کی مقامی کی عادت ہے ان کو یہی مشورہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے طور پر کوشش کریں کہ وہ خود الیکشن لڑیں ان کے اپنے یہاں سے کینڈیڈیٹس ہیں اگر کینڈیڈیٹس ان کے نہیں آتے تو پھر آپ مقامی طور پر وہ لوگ جو تلیل نون لیگ کی ہوں یہاں کے ہوں اور اپنے علاقے کیلئے کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ چلیئے اگر وہ انڈیپنڈنٹ یا جو نون لیگ کی کینڈیڈیٹس ہیں وہ انڈیپنڈنٹ آج ہیں تو اپنا جو الگ سے ایک شناخت کو برقرار رکھیں نہ کہ وہ کاف لیگ کے اندر شامل ہو جائیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا فار نون لیگ سپیشلی ان ایپینسٹ میں کہ وہ کاف لیگ کے اندر ہو کے اس کو ووڈ دے کیونکہ مجورٹی ہمیں پتا ہے کہ اگر سنگل مجورٹی کے بات کی جائے تو نون لیگ اس وقت ہمارے علاقے کی بڑی جماعت ہے پھر اس کے بعد کاف لیگ ووڈ بینک آتا ہے وہ بھی امار جاسر کی وجہ سے ہے کاف لیگ بزاتے خود تو اتنا اس کا کوئی خاص ہولڈ نہیں ہے لیکن امار جاسر کے اپنے ذاتی جو تعلقات ہیں یا اس نے جو انویسمنٹ کی ہیں مختلف پروجیٹس کے مختلف علاقوں میں تو ان کا ایک ووڈ بینک بن گئے اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کا ووڈ بینک ہے پھر اس کے بعد تحریک اللہ بینک کا ہے اور پھر دوسری جماعتیں آئیں گے تو اگر سب سے بڑی جماعت دوسرے نمبر یا تیسری نمبر والی جماعت کے کیلیڈیٹس کو سپورٹ کرتے تو یہ ایک عجیب صورتحال ہوگی تو اس لیے جو نون لیگ کی مقامی قیادت ہے انہیں بھی سوچنا ہوگا کہ انہوں نے فیوچر میں کیا کرنا ہے نیکسٹوی الیکشن آ رہا ہے آیا دوہزار بائیس میں الیکشن ہو جاتا ہے یا تیس میں آتا ہے تو اس وقت ان کی کیا سٹیننگ ہوگی تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے ملکی سیاست کی قومی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ اور ہماری مقامی جو پولٹیکل سیچویشن ہے دوست میں تو دیکھئے آگے یہ جو اونٹ ہے کس کروٹ بڑھتے ہیں انشاءاللہ جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ دوست پہ بات ہوگی ابھی اجازت دیجئے اسلام علیکم